کور دھماکے کی خبر آ رہی ہے کزاکستان کے ترات شہر میں بھی دھماکہ ہوا ہے یہ جانکاری آ رہی ہے ملٹری بیس پر یہ دھماکہ کیا گیا ہے یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو پہلے بھی چرچہ ہو رہی تھی رانہ صاحب بتا رہے تھے آپ وجہ جی کی کس طرح سے ارگنائز لگتا ہے جس طرح سے انہوں نے انجام دیا ہے ملٹری بیس پر دھماکے کی خبر آ رہی ہے یہ بس بتاتا ہے کہ کس طرح سے بڑے ہی پلانٹ طریقے سے الگ الگ جگہوں پر یہ دھماکے ہوئے ہیں اور سیرل بلاس کابل اے پورٹ کے پاس تو میں یہاں کبھل اتنا کہنے چاہوں گا کہ یہ روز مردہ کا وہاں کرم ایک طرح سے بن جائے گا جس سے دو باتیں دو سندیش جائیں گے ایک تو یہ جائے گا کہ بائیڈن اور پشٹم کے دیش لوگ افغانستان کو اس کے حال پر چھوڑ کر کے بھاگ گئے اور طالبان اتنا طاقتوار ہے دنیا بھر کے کوشش کے باوجود ہم جہاں چاہیں وہ جو چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں دیکھیں اس دھماکے کو یہ دیا آپ غور سے دیکھیں تو کتنی بھاری آگ اٹھ رہی ہے دھول اور دھوئے کا جو گبار ہے وہ لگتا ہے کہ وہ چھوٹا مردہ دھماکہ نہیں ہو ایسا نہیں کسی نے کوئی ہاتھولہ پھیک دیا ہو وہ ایک بہت بڑے پلانٹ دھنگ سے کیا گیا ایک بھاری ویسپھوٹ ہے جس میں بہت سارے لوگوں کے مارے جانے کی سنبھاؤنا ہے تو ایک طرح سے وہ پرانا ہنسا کا کرم آفگانستان میں ایک بار دھوارہ شروع ہو گیا ہے اور ایسے